ایسے ہی اقائد میں سے ہم اہل سنت و جماعت جو اولیاء کے لحاظ سے اقائد رکھتے ہیں ان میں مزارات پر حاضری اور اس حاضری کے موقع پر ایک نظریہ مزارات پر حاضری کے لحاظ سے کہ صاحب قبر جانتا ہے کہ اس کی قبر پر کون آیا ہے تو اس نظریہ کو بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا ہے اب پوری دنیا میں سے اب کافل بغداد صریف جا رہے ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اس سال بھی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور انہیں بوقت حاضری حضرت غوث پاک کا یہ فرمان پیش نظر رکھنا چاہیے کہ خود حضرت غوث پاک کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے تو آپ کی یہ کتاب جس کا نام ہے اصول الدین کتاب و اصول الدین جس میں آپ نے دین کے اصول بیان کیے ہیں جو آپ نے خود پہلے پڑھے پھر لوگوں کو پڑھائے اور اس کے ساتھ پھر کتابی شکل میں ان کو مرتب بھی کیا تو اس اصول الدین کتاب کے ایک سو اناسی صفحے پر باب قائم کیا حضرت غوث پاک نے سوال القبر اس میں آپ نے یہ لکھا نُؤْمِنُوا بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يَزُورُهُ اِذَا عَتَاهُ نُؤْمِنُوا ہم اہل سنت یہ ایمان رکھتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے حضرت غوث پاک فرماتے ہیں بِأَنَّ الْمَيِّتَ لفظ میت کا ہی بولا جا رہا ہے دنیا سے وہ چلے گئے ہیں اس دنیا کے اندر کی حیات اور ہے قبر کی حیات اور ہے کہ جو بندہ قبر میں مدفون ہے یعرفو وہ پہچانتا ہے یعرفو پہچانتا ہے کسے مَنْ يَزُورُهُ جو اسے ملنے آئے یعنی عربی زبان میں لفظ زیارت ملاقات کے لیے بولا جاتا ہے اور ہمارے عرف میں پھر کوئی حج کر کے آئے عمرہ کر کے آئے یا کوئی مقدس شخصیت ہو تو اسے ملنا اس کو پھر اس کی زیارت سے تعبیر کیا جاتا ہے تو عربی زبان میں مَنْ يَزُورُهُ اِذَا عَتَاهُ جو اسے ملنے آیا ہے جب وہ اس کے پاس پہنچے اس کی قبر کے پاس تو غوث پاک فرماتے ہیں نُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمَيِّتَ یعرفو مَنْ يَزُورُهُ اب وہ ہے غیب کا جہان اور ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ قیامت تک کی ٹیکنالوجی سے اس غیب کا پردہ ہٹ نہیں سکتا جو پرزخ ہے جس سے روح نکل گئی اگرچہ وہ ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے ہو تو ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے معاملات کیا ہیں اس کا بولنا ثابت ہے حدیثِ سعی بخاری سے لیکن ہمیں تو اس کی آواز نہیں آتی اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے يَسْمَعُ سَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا الْإِنسَانِ یہ بخاری میں ہے کہ اس کی آواز کو ہر شے سنتی ہے سوائے انسان کے چونکہ انسان کے معاملات فوس شدہ کے بارے میں درجہ بدرجہ اور ہیں قووں میں سے قوہ مر جائے تو اس کے ارد گرد اڑتے ہوئے قوے نظر آتے ہیں بندہ تو کوئی روتا نظر نہیں آتا لیکن جب نسلِ انسانی میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اب ارد گرد مرگیاں ہیں چوزے ہیں بکریاں ہیں بیڑے ہیں انہیں وہ آواز آتی ہے جو گھر پہ چٹائی چارپائی پہ موجود بے جان جسم کی آواز ہے بخاری کی حدیث کے مطابق لیکن انسان کو رب سننے نہیں دیتا اتنی اس کی قدرت ہے کہ انسان کے کان میں نہ پڑے کہ اس سے پھر برداشت مشکل ہوگی اور اس پر پھر غم کے جو لمحات ہیں اس کے لحاظ سے وہ مرگ اور بکری کو تو اس خادثے کا سامنا نہیں جس کا بیٹے کو یا باپ کو یا بھائی کو یا ماں کو یا ہردگرد والوں کو جن کا فوت ہو چکا ہے سامنا ہے اور پھر متلکن ایک انسانی نسبت کی بنیاد پر ایک انسان کو کرب محسوس ہوتا ہے ایکسیڈنٹ میں کتہ مرا پڑا ہو تو اس کے لیے تو کوئی بھی نہیں رکھتا لیکن بندہ ایکسیڈنٹ میں اگر جان بھاک ہو چکا ہو تو ابھی تک لوگوں میں اتنا ہے کہ رکھ جاتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح اس کو کوئی سانس باقی ہے یا اس کو اسپتال لے جائیں یا اس کے لحاظ سے دل پر ایک اثر ہوتا ہے اور بندہ غمزدہ ہو جاتا ہے کہ اس چوک میں ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں تو اس منیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یس مہو سوتا اس نفس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے اِلَّا الْإِنسَان سوائے انسان کے وَلَوْ سَامِعَهُ لَسَائِكَا اگر یہ سن لے تو یہ بے ہوش ہو کے گر پڑے یعنی اس کے نا سننے میں بھی رب کی حکمت ہے تو اب حضرت غوث پاک فرماتے ہیں یعنی یہ ہم میں نے اس لئے بیان کیا کہ کوئی تجربہ کرنا چاہتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ قبر کے اندر کیا کر سکے گا وہ تو سامنے کی چار پائی پر نہیں کر سکتا اپنی ٹیکنالوجی سے کہ کیوں بکری کو کیوں سنائی دے رہا ہے مجھے کیوں نہیں سنائی دے رہا جب سرکار کی بات پہ یقین رکھتا ہے تو اسے ایمان بلغیب پر جا کر اتمنان میں رک جانا پڑے گا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے لیکن ہو یہ ضرور رہا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو غوث پاک فرماتے ہیں نؤمنون بئن المیت یعرف من یزورہ اذا عطاہ کہ جب اس کے پاس میت کی قبر کے پاس اب مٹی ہے درمیان میں تو کئی جہتوں میں اس کا جو سنس ہے میت کا اس زندہ سے تیز ہو چکا ہے اسے مٹی کچھ دیکھنے نہیں دے رہی اور وہ مٹی میں لیٹا بھی اسے دیکھ رہا ہے اس پر منو مٹی ہے اندر ہے وہ اور اتنا بھی سراخنی کے ہوا اندر داخل ہو یعنی پوری قبر جو صحیح بنی ہوئی ہے اس چیز کو بیان کیا تھا شاعر مشرق نے کہ تخمیں گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نما کے واسطے بے تاب ہے یعنی ویسے کما حق کو ہوتوں میں پتا چل نہیں سکتا ایمان بلغیب پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں مثالوں سے لوگوں نے کچھ حقیقت سمجھانا چاہیی کہ ویسے تو جس کو مٹی میں دبا دیا جائے اوپر پوری طرح بند کر دیا جائے تو کسہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اقبال کہتے ہیں کہ مومن کو مٹی میں دبا دیا جائے تو یہ نہ کہو کہ کسہ ختم ہو گیا اقبال کہتا ہے اب تو وہ ترقی کے مراحل میں داخل ہو رہا ہے تخمِ گل کی آنک زیرِ خاک بھی بے خواب ہے تخمِ گل پھول کا بیچ اقبال کہتا ہے مٹی میں دفن کیا تھا وہ سویا نہیں پھول کا بیچ تخمِ گل کی آنک زیرِ خاک بھی بے خواب ہے خاک کے اوپر تو بے خواب ہے ہی خاک میں جا کر مٹی ڈال دی گئی لیکن وہ بے خواب ہے یعنی جاگ رہا ہے کس قدر نشو نمہ کے واسطے بیتاب ہے اسے نیند اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ ترقی کر رہا ہے اور جو ترقی کے مراحل میں ہو وہ سو کیسے جائے جو مر گیا ہو ہمیشہ کے لیے وہ سو جائے اس کے تو ابھی بہت سے معاملات ہیں سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں یعنی یہ اوپر جا کر یعنی اقبال کی ہم نوائی ہے ان اولیاء کی فکر کے ساتھ کہ ادھر غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ نؤمن بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يَزُورُهُ کہ مَيِّت لفظ مَيِّت ہے مگر ادراک میں زندہ سے تیز ہے جو قبر کے باہر کھڑا ہے اس کے سامنے تو مٹی ہجاب ہے اس کی نگاہ مٹی کو قراس نہیں کر رہی لیکن جو دوسری سائیڈ میں ہے اس کی آنکھ جو بظاہر بند ہو گئی ہے وہ مٹی کو قراس کر کے دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ آیا ہے یا میرا بیٹا آیا ہے یا کوئی دوست آیا ہے یعنی یہ نظریہ غوث پاک بیان کر رہے ہیں کہ وہ میت جانتی ہے کہ اس کے پاس کون آیا ہے اور اقبال کہتے ہیں یہ کلیات اقبال میں یہ موجود ہے کہا کہ سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں ویسے تو ٹھنڈ لگے تو روح والے کو بیچینی ہوتی ہے لیکن یہاں مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں پھول بن کے اپنی تربہ سے نکلاتا ہے یہ موت سے گویا قوائے زندگی پاتا ہے یہ ہے لہد اس قوت آشفتہ کی شرازہ بن ڈالتی ہے گردن گردو میں یہ اپنی کمن موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے اکبال کہتے ہیں بظاہر تو نیند آگئی ہے سو گیا ہے لیکن حقیقت میں اب جا گیا ہے کہ اس کو وہ دیکھنا نصیب ہے جو باہر والے کو نصیب نہیں موت کی ڈیفینیشن کیا ہے اکبال کہتا ہے تجدید مزاق زندگی کا نام ہے یہاں مزاق سے مراد وہ نہیں جو ہنسی چھٹا مزاق ہوتا یہاں زوق موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے یعنی زندگی کا جو ٹیسٹ ہے اس کی تجدید کا نام ہے ستر سال زندہ رہ کر جو فوت ہوا اس کی زندگی کا ٹیسٹ پرانا ہو گیا تھا موت اس ٹیسٹ کو نیا کرنے آئی ہے اب اس کی تجدید ہو گئی ہے اس کو نئی زندگی مل گئی ہے تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی آپ نے اس مقام پر فرمایا کہ باپ اس چیز کو یہاں پہ اجاگر کیا اور یہ دوسرا عقیدہ ہے جو آپ نے کہ بیان کردہ عقائد میں آج کے سبق میں ہم نے اس کو ذکر کیا موسیقی